اچھا سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں یہ وہ کونٹینٹ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے آپ اس طرح کا کونٹینٹ کیسے بنا سکتا ہے آپ کو بتا کہ بچے اس کونٹینٹ سے کتنا انسپائر ہوتے ہیں آج کی ریٹ میں یہ ٹاپ ٹینڈی میں چل رہے ہوتے ہیں ویڈیوز آپ کے ویوز دیکھیں ملینز میں ویوز ہے دوہزار چوبیس میں جو یہ چینل میں آپ کو سائٹ پہ دکھا رہا ہوں یہ بنے دوہزار چوبیس میں ہی گروہ ہوئے ہیں اور ملینز میں ویوز ہیں آپ کس طرح سے کر سکتا ہے بہت آسان ہے بہت آسان ہے آپ نے صرف اس ویڈیو کو انٹ تک دیکھنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ میں نے بتایا کس طرح سے کرنا ہے کیا کرنا ویڈیو کو اسکیپ آپ نے نہیں کرنا آپ نے سیکھنا ہے تو اس ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں بغیر کسی ٹائم بیسٹ کیے سو آل رائٹ ویلگم بیک سب سے پہلے اگر آپ کو اس طرح کی کوئی ویڈیو بنانی ہے تو اس کے لیے آپ کو یوٹیو پر آنا ہے یوٹیو پر آ کر آپ نے یہ والی پرومٹ سرچ کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے گیڈز فنی کلوٹ ٹھیک ہے یہاں پر یہ پرومٹ آپ نے سرچ کی آپ کو بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی ٹھیک ہے جیسا کہ یہ ویڈیو اور یہاں سے آپ نے کوئی سکرین شوٹ لینا ہے یہاں سے سکرین شوٹ لیا ہے اس طرح یہاں تک کام تھا ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے سکرین شوٹ لینا ہے جس ویڈیو کا لینا چاہ رہے ہیں آپ اس کا بھی لے سکتے ہیں مثال کے طور پر اس کا لینا چاہ رہے ہیں اس کا آپ پوز کر کے سکرین شوٹ لے لیا اس کے بعد سکرین شوٹ کو وہیں پہ رہنے دیجئے آپ نے آنا ہے چیٹ جیوی ٹی پہ یہاں پر آنے کے بعد یہ ایمیج والا سیکشن ہے یہاں پر جائیں کانچنیو پہ کلک کریں اور جو ایمیج کا آپ نے سکرین شوٹ لیا ہے اس ایمیج کو یہاں پر آپ نے امپورٹ کرنا ہے جیسے کہ میں نے یہ والے لیے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے ان کو یہاں پر رکھنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے چار ایمیج میں نے سیلٹ کی ہے تین کرتا ہوں ایک یہ چھوڑ دیتا ہوں یہ والا ٹھیک ہے تو ایڈ کر دیئے اور یہاں پر اپنے ہی لنگویج میں جس جو لنگویج آپ کو آتی ہے اس میں آپ نے لکھنا ہے یا اردو میں لکھنا ہے کہ مجھے اس طرح کی ویڈیوز چاہیے ٹھیک ہے میں اس طرح کی شوٹ ویڈیو بنانا چاہتا ہوں مجھے اس کے لیے پرامٹ تیار کر کے دو ایک یا دو یا چار پانچ پرامٹ تیار کر کے دو تو میں یہاں آپ کے سامنے لکھتا ہوں یہاں پر میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا مجھے اس طرح کی شوٹ ویڈیو بنانی ہے مجھے پرامٹ تیار کر کے دو پانچ پرامٹ تیار کرو ٹھیک ہے یہاں پر میں نے جیسے اس کو یہ بولا تو یہ پانچ پرامٹ یہاں پر ہمیں تیار کر کے دے دے گا جو پرامٹ آپ کو اچھی لگے آپ ملٹیپل بیس پچیس سو پرامٹ بھی تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ پرامٹ آپ کی تیار ہو چکے ٹھیک ہے اب جو پرامٹ آپ کو یہاں سے اچھی لگے آپ اس کو یہاں سے سیلٹ کر سکتے ہیں یہاں پر اس کو میں نے سیلٹ کیا سیلیکٹ ٹیکسٹ پہ گیا اور یہ پہلے والی پرامٹ یہاں سے جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس طرح کا اوپر والے سے یہاں سے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور یہ نیچے والا سارا حصہ ٹھیک کوپی کر دیا کوپی کرنے کے بعد دوبارہ آپ نے آنا ہے گوگل پر گوگل پر آپ نے سرچ کرنا ہے فری پک اے آئی جنریٹر یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے دیکھا فری پک اے آئی جنریٹر یہاں پر آپ نے آنا ہے اس ویب سائٹ کو اوپر آپ نے جانا ہے یہاں پہ سائن اپ آپ نے کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے سائن اپ کیا ہوا ہے یہ تو بہت ایزی یہ تو کر لیں گے نا اب ٹھیک ہے یہاں پر اب اس نے لکھا ہے جی describe what you want to see ٹھیک تو یہاں پر ہم نے لکھنا ہے یہ والی پرومٹ ٹھیک ہے اگر آپ کو سائز میں مسئلہ آئے گا تو یہاں پرومٹ میں آپ نے لکھنا ہے سائز نائن ٹو سکسٹین ٹھیک اس طرح سے لکھ کر آپ اس کو جنریٹ کروائیں گے تو یہ آپ نے جو سائز دیا ہے اسی حساب سے یہ بنا دے گا اگر یہاں پہ بھی آپ سیلیٹ کر سکتی یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پہ یہ والی سائز آپ سیلیٹ کریں گے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کی پکچر بن کر ready ہو جائیں گے اب یہ وڑی بنیئے تو دوبارہ ہم اس کو کریں گے یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے سیلیٹ کیا اور دوبارہ create کریں گے جنریٹ کریں گے تو اب بڑی سائز میں ہمارے بننا ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب اس طرح کی سائز میں ہمارے پاس آ چکے ہیں یہاں پر جو پکچر آپ کو اچھی لگے وہ پکچر یہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر دینی ہے یہ ڈاؤنلوڈ کرنے کا آسان طریقہ ہے ٹھیک ہے جو پرومٹ آپ نے کوپی کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اسی کو آپ نے کوپی کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے دوبارہ کا ایک نیو پیج آپ نے اپن کرنا ہے یہاں پلس کے آپ نے لکھ دیا اس کے بعد اس image کو یہاں پر لے آئیں گے ٹھیک ہے جس image کو ہم نے image کروانا ہے اس image کو جو image ہم نے ai سے بنوایا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر آئیں گے اور اس image کو select کریں گے میں نے دوسرا image بنایا تھا تو میں اس کو select کروں گا ٹھیک ہے آپ کے سامنے یہی تھا prompt یہی ہے image کا جو ہے نا وہ design change اور یہاں پر دوبارہ prompt ہم نے paste کرنی ہے prompt paste کر دی اس کے بعد simply ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر یہ دیکھیں generate کا button ہے یہاں پر ہم نے click کر دینا ہے یہاں پر ہم جیسے click کرتے ہیں تو یہ ہماری جو ویڈیو تیار ہونا شروع ہو جائے گی لیکن اگلا process دیکھے جائے گا وہ زیادہ important ہے کیونکہ اس کے بغیر آپ کی جو ویڈیو ہے وہ آدھیا دوری رہ سکتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر میں نے size نہیں لکھی تو ہو سکتا ہے کہ میری ویڈیو یہاں پر میں size لکھنا بھول گئے یہاں پر size لکھتے ہیں جی ہمیں ایک دو credit تو اور بھی مل سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں create کے اوپر کریں گے click اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کیسی بنتی ہے ویڈیو ہماری بننا شروع ہو چکی تو کچھ دیر میں یہاں پر ویڈیو بن کر ready ہو جائے گی لیکن اگلا process جو بتانے والوں اس کو miss آپ نے نہیں کرنا اس کو اگر آپ نے miss کیا تو آپ کا کام آدھا دورا ہو جائے گا اور آپ کو وہ result نہیں ملے گی جو آپ کو چاہیے تو یہاں پر یہ دیکھیں ویڈیو ہماری جو نا وہ ready ہو چکی اس طرح سے ٹھیک ہے اب دیکھیں ویڈیو ہم نے short بنانی تھی یہ اس طرح سے بنیے پتہ اس کا فائدہ کیا یہاں پر play کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر اس کی جو watermark آگئے وہ side پہ آگئے یہ دونوں چیزیں ہماری ہو گئے یعنی کہ ہمیں ویڈیو بیچ میں چاہیے تھی وہ مل گیا اب ہم اس ویڈیو کو download کر لیتے ہیں یہاں پر download کا button ہے یہاں سے ویڈیو کو download کرنا ہے ویڈیو download کرنے کے بعد آپ نے آنا ہے کے اوپر ٹھیک ہے یہاں پر new project آپ نے لینا ہے اس ویڈیو کو یہاں پر آپ نے select کرنا ہے یہاں پر select کرنے کے بعد simply آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر تھوڑا سا آگی جانا aspect ratio. aspect ratio کے اوپر جا کر آپ نے یہ 3x4 والی size select کرنا. اگر آپ کی ویڈیو اس size کی اگر آپ کی very big size کی تو پھر آپ یہ 9x16 کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر select کرنے کے بعد simply آپ نے done کرنا ہے done کرنے کے بعد ویڈیو کے اوپر سیلیٹ کرنا ہے اور یہاں پر تھوڑا سا اس کو زوم کرنا اس طریقے سے ٹھیک ہے زوم کرنے کے بعد سمپلی آپ نے کرنا کیا ہے کہ تھوڑا سا آگیا آنا ہے آپ نے یہاں پر ٹھیک ہے اس پروسس کو کمپلیٹ دیکھئے گا ورنہ پھر آپ کی ویڈیو کی کوالیٹی اچھی نہیں دیکھئے گی ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے آنا ہے ٹھیک ہے یہاں ایڈجیسمنٹ کے اوپر آپ نے آنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر تھوڑا سا آپ نے اس کو اوٹو کر دینا ہے ٹھیک اوٹو کلر کریں گے اوٹو بکر کر کے چھوڑ دینا ہے ٹھیک اور آنا ہے آپ نے ویڈیو کوالیٹی کے اوپر اور یہاں پر اس کو آپ نے کرنا ہے ایش ڈی کے اوپر یہ پروسس جب تک آپ کا چلتا ہے یہ ویڈیو ایش ڈی میں کنورٹ ہو جائے گی تو یہاں پر دیکھیں یہ ویڈیو جو آپ کی وہ ایش ڈی میں ہو چکی ہے اس کے بعد سمپلی آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایش ڈیس میٹ کے اوپر جانا ہے تھوڑا سا آپ نے آگے جانا ہے اور تھوڑا سا شارپ پروپٹ بڑھانا ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھیں بیس پرسنٹ تک بہت ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ویڈیو آپ کی آہ پانچ سیکنڈ کے اس کو آپ نے تھوڑا سا بڑھا کرنا ہے اس کے لیے آپ نے جانا ہے یہاں پر سپیڈ پر سپیڈ پر جا کر آپ نے تھوڑا سا اس کو آہ جو نا وہ سلو کر دینا ہے ٹھیک ہے آٹھ سے دس سیکنڈ کے آپ نے ویڈیو کر دینے اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے یہ دس سیکنڈ کی ویڈیو ہمارے بن چکی اس کو ہم پلے کر کے دیکھتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہے اب آپ اس کو رینڈر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے پھر آپ یوٹیوب پر اس کو یا کسی بھی سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر سکتے ہیں فائنل ریزلٹ ہم اس کا دیکھتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسے لے گی ویڈیو اچھے لے گی تو ویڈیو لائک چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا